آج کی ویڈیو بہت زیادہ important ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا problem بتاؤں گا جو کہ پوری دنیا میں بہت common ہے پاکستان میں بھی بہت common ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو خون کی شریانوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو arteries بھی کہا جاتا ہے تو arteries کیا ہوتی ہیں basically یا جن کو خون کی شریانیں کہا جاتا ہے یہ خون کی ایسی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دل سے پوری body میں جو ہے خون کا بہاؤ لے کے جاتی ہیں سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ arteries کا ایک پورا جال ہوتا ہے arteries یا شریانوں کا عام لوگ ان کو خون کی نالیاں کہہ دیتے ہیں لیکن شریان یا arteries جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ technical term ہے جو کہ یہ شریانیں ایسی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ خون کو دل سے لے کے پوری body میں لے کے جاتی ہیں پوری body میں مثلا کہ دل سے یا گردوں تک بھی لے کے جائیں گی blood کو اور پھرپنوں تک لے کے جائیں گی اور دماغ تک بھی لے کے جائیں گی تو یہ جو arteries ہیں یہ age کے ساتھ ساتھ اور unhealthy diet کی وجہ سے اور sedentary lifestyle یعنی جو ہے exercise نہ کرنا اور ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ان میں آہستہ آہستہ blockے جانی شروع ہو جاتی ہے age کے ساتھ ساتھ اور جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے لیکن unfortunately جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا اس کی کوئی pain نہیں ہوتی جب خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور pain صرف تب ہوتی ہے جبکہ heart کا problem یا ingina یا heart کا pain شروع ہو جاتا ہے یا heart attack ہو جاتا ہے یا fallage ہو جاتا ہے تو یہ ایک بدقسمتی والی بات ہے کہ اس کا پتہ ہی تب لگتا ہے جبکہ problem ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں کچھ آپ کو ایسی گزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا یا ایسے foods کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کی arteries کے لیے یا شریعانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ایون آپ کی blocked یا بند شریعانوں کو کھولنے میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہیں citrus fruits جس میں کینو، مارٹا، لیمون، گریپ روٹ اور اس سارے گروپ کے پھل وہ آتے ہیں تو citrus fruits کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یا آپ کے systolic blood pressure یعنی systolic blood pressure وہ blood pressure ہوتا ہے جو blood pressure کی اوپر والی ریڈنگ ہوتی ہے اس کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں پلس آپ کی arteries یا شریعانوں کی blockage کو کام کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ایک study کے مطابق یہ اس گروپ کے پھل جو ہیں ان میں viscous fiber ہوتا ہے اور یہ viscous fiber جو ہے یہ arteries کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور arteries میں blockage کو بہت کام کرتا ہے دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے مچھلی یا فش تو فش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں omega 3 fatty acids کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو omega 3 fatty acids ہیں ان کا آپ کے blood کے cholesterol level پہ بہت ہی positive effect ہوتا ہے cholesterol کے بارے میں آپ سب already جانتے ہوں گے cholesterol بڑھنے سے یا cholesterol کے abnormal levels سے arteries یا خون کی شریعانوں میں blockے جاتی ہے تو فش اگر آپ زیادہ کنزیوم کریں گے تو اس میں omega 3 fatty acids جو ہیں یہ آپ کے blood کے cholesterol levels کو جو ہے وہ regulate کریں گے اور ان کو بہتر بنائیں گے جسے arteries میں خون کے جماعوں کا خطرہ کام ہو جائے گا تیسری important چیز جو ہے وہ ہے green tea تو green tea کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری studies میں جو ہے وہ green tea اور heart کی health کو یا heart کی بماریوں کے relation کو آپ اس میں دیکھا گیا ہے اور اس میں green tea کا positive effect دیکھا گیا ہے heart کی بماریوں کے ایک study کے مطابق جو لوگ green tea regularly consume کرتے ہیں ان میں heart کی بماریوں کا risk 26% یا 26% کم ہے دوسرے لوگوں کے رسپے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے cinnamon یا dark chini تو cinnamon کے بارے میں جو ہے بتا دوں آپ کو کہ اس کے بہت زیادہ health benefits ہیں یہ ایک anti-oxidant ہے anti-inflammatory بھی ہے اور heart کی health کے لیے بہت مفید ہے ایک study کے مطابق cinnamon جو ہے یہ sugar کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور sugar کے مریضوں میں یہ glucose اور lipids یا fats کی quantity کو جو ہے وہ کم کرتی ہے اور اسی طرح cinnamon LDL cholesterol اور triglycerides کے level کو بھی کم کرتی ہے LDL اور triglycerides جو ہیں یہ برے cholesterol کی قسمیں ہیں عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا cholesterol جو کہ heart کی health کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو یہ ان کے levels تو بھی کم کرتا ہے پانچمیں چیز ہے turmeric یا healthy تو جب آپ کے heart کی یا شریانوں کی صحت کی بات کی جائے تو healthy جو ہے یہ بہت important چیز ہے turmeric کے بارے میں بہت زیادہ studies available ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ heart کی health کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ healthy یا turmeric کچھ ایسی metabolic conditions کے لیے بھی بہت مفید ہے جو کہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے تو ان conditions پر یہ مصبت اثر ڈالتی ہے چھٹی چیز ہے walnuts یا afroat تو ایک بہت مزیدار اور common dry fruit ہے ایک study کے مطابق یہ شریانوں کی flexibility کو بہت بہتر کرتا ہے اور arteries کی بلوکی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ساتھویں چیز ہے flex seeds یا LC تو LC کے بہت زیادہ benefits ہیں Canadian general of cardiology میں شائع ہونے والی ایک study کے مطابق LC جو ہے وہ cardiovascular disease کے لیے بہت فائدہ مند ہے cardiovascular disease جو کہ جس کا مطلب ہوتا ہے heart اور خون کی شریانوں کی مماریاں تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے پلس اس کے contents میں omega 3 fatty acids ہوتے ہیں fiber ہوتے ہیں اور phyto estrogens ہوتے ہیں جو کہ heart کی health کے لیے بہت مفید ہیں آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک بہت ہی مددار fruit ہے اور وہ ہے annair تو annair کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بھی cardiovascular health کے لیے بہت بہتر ہے یہ oxidative stress کو کم کرتا ہے اور nitric oxide کی activity کو improve کرتا ہے جو کہ heart کی health کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like اور share کریں اور اس چینل کو subscribe پریں اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے foods آپ کے blood pressure کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سے foods blood pressure کے لیے نقصان دے ہیں تو آپ screen پر دیگر ویڈیوز کو چیک کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی